اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی مشلہ ٹھیک ٹھاک رہے خوش رہے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اور اپنی کرتے ہیں ویڈیو کا سٹارٹ میں لے کے آئی تھی پرسوں کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے چھوٹی مٹی شاپیں کی تھی چنی منی سی نا جو گھر کی چیزیں ختم ہوئی تھی وہ لے کے آئی تھی ناروال میری ساری تقریباً چیزیں ختم ہوئی ہیں مجھے یہ تھے میں چکر لگاؤں گی تو ابھی نا بلیک پیپر لے کے آئی تھی کالی مرچے جو ہوتی ہے اس کا ورڈا بنا رہی ہوں کیونکہ جیدو یا نہیں نا ہوں دیا تھا نو پتہ جیڑی چیز کا آرنا نا ہوئی ہو دی بڑی لوڈ پہن دی بچے بچے نو ہی حالانکہ یہ بچے کی چیز یوز کرنے والی نہیں ہے لیکن میرا بیٹا جو ہے نا اس کو چاہی ہوتی ہے بلیک پر کالی مرچے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تو خیر میں نے ہاف چو ہے نا اس کو پیس لیا ہے ہاف چو ہے نا وہ میں سے ویسے میں رکھ دوں گی اپنے مسالہ بوکس میں کیونکہ جو چاہوڑ بناتی ہیں اس میں اندر ڈالتی ہیں تو کیونکہ میری جو ہسب ہے نا ان کو کالی مرچے پسند ہے ثابت جب میں چاہوڑ میں نار ڈالوں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے وہ ان کو بڑی پسند ہے تو ان کو میں الگ رکھ لوں گی ہاف چو ہے نا یہ جو مسالہ بوکس ہے نا یہ میں نے لیا تھا ٹیڈی سے پانچ یورو کا اور جو دوسرا مسالہ بوکس آپ میرے سے کافی لوگوں نے پوچھا بھی ہے تو ان کو میں نے لنک بھی بیج ہے کہ آپ امازوں سے لے سکتے ہیں لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھیں جب بھی آپ امازوں سے کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں ڈونڈتے ہیں تو آپ ایک دم وہ جو چیز سامنے آجائے تو اسی وقت اس کو نہ لیا کر اس کے نیچے 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 جاتے جائیں تو پرائز کم ہوتے جاتے ہیں یہ میرا تجربہ ہے تو آپ بھی ایسے کر کے دیکھنا ہے جب مسالہ بوکس لیا تھا نا فرس ٹائم اس کے 27 یورو کی امت آئی تھی پھر نیچے نیچے جاتی رہی ہو تو سیم تو سیم پھر بارہ کا مجھے ملا تھا اس لیے آپ بھی ایسے کیا کریں تو ابھی میں پیزے کاٹا بنا نہیں لگی تو میں آپ کے ساتھ پھر ایک دفعہ شیئر کر دوں میں نے لیا ہے کلو میدہ ہی فیلی ہیں اس جو ہوتا ہے ایک سے ڈیر بڑا چمچ اس کے اندر سے نکلتا ہے ایک پیکٹ سے میں یہی ڈالتا ہوں میں وہ جو ہوتا ہے نا فریزر میں پڑا وہ میں نہیں ڈالتی میں یہ ڈالتی ساتھ میں ڈالوں گی دو سے تین بڑے چمچ اویل اور ایک چمچ ڈالوں گی نمکہ اپنی مرضی ہے کوئی اس میں دو ڈالتا ہے کوئی اس میں دہی ڈالتا ہے کوئی انڈا ڈالتا ہے میرے ہوتے نہ تو صرف میں جو یوز کرتی میں آپ کو بتا دے مجھے یہ بڑی بڑی بسانتا ہے جو بھی اپنا چیزیں اپنی ڈالتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے تو آپ جو جو آپ خود کرتے ہیں اس پہ آپ ٹرسٹ کریں ہاں ٹرائی کریں اگر آپ کو لگتا ہے چلو میں یہ کر کے دیکھوں تو کیسا بنتا ہے جو آپ کرتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے میں یہ آپ کو بتا دوں اگر آپ دوسروں کا بھی کرتے ہیں تو وہ ٹرائی کریں ضرور لیکن اپنے اوپر بھی آپ ٹرسٹ رکھیں جو اپنی چیز آپ خود بناتے ہیں شروع سے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے تو ڈو بنا کے اس کو میں رکھ دوں گی ابھی بوکس میں ڈال کے بتا کہ یہ پھول جائے نا تو اس کو ایسے رکھنا ہے کہ فولیا لگا لیں کہ اس کی ہوا آج ہو جائے نا باہر نہ نکلے جتنا یہ اندر کوٹیا کوٹی رہا ہوئے نا کوٹے کے رکھنا ہی دا سا نہیں نکلا باہر نکلے باہر جی نہیں تھا سا دبیا رہا ہوئے گا نا اتنے ہی اچھا آپ کا ڈو جو ہے نا آٹے والی ڈو پھول جائے تو ابھی میں مارکٹ جا رہی ہوں میں واپس آ کے بیزا بنا ہوگی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں جا رہا ہوں ڈائشمن تا کہ جو تھے سیل لگی ہے نا تو وہ رہنا جائے جو ڈیٹ ہے وہ مجھے یہ تھا میں آپ کے ساتھ کلپ جو میں لے کے آئی تھی نا تو میں دکھا دوں کتنی سیل لگی ہے تو وہ نا رہنا جائے کیونکہ میں جو اس لیے لے کے آئی تھی کہ جنہوں نے مجھے بولا تھا کتے کتے سیل لگی تھوڑی ریکارڈنگ کر کے ہمیں دکھا دے تو میں اسی چکر میں یہ دیکھے فیفٹی پرسنٹ آف پہ لگی ہے تھرٹی پرسنٹ لگی ہے ڈائشمنٹ کی یہ چیزیں ہیں تو ابھی جو سردیوں کے چیزیں ہیں سردیوں کے شوز ہیں فارور شوز ہیں برف والے جو بھی ساری میں آپ کو دکھاتے ہیں ابھی یہ بیکس کے سائیڈ پہ آئیں تو یہاں پہ تو کوئی خاص اتنی سیل نہیں لگی بیکس کے اوپر تو یہ میں بس چھوڑ کے جا رہی ہیں ابھی میں دوسری طرف جاتی ہوں شوز کے اوپر تھا کہ آپ کو بتا لاجے میں تھا فڑا فٹ وہاں لینے آئی ہیں مجھے یہ تھا کہ یہ نامین اس واسمال کے راکتی رہا ہے اس کو اور یہ سیل کا جو گزر جائے بعد میں فائدہ کوئی نہیں ہے اگر میں منت کی گیا تو چلو آپ لوگ کو فائدہ مل جائے تو یہ جو فیلا کے ایسے جمپر اور جو کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی یہ لگے ہو میں سپورٹ کے یہ بہت سیل میں لگے ہیں فیفٹی پرسنٹ اوپے ہیں تو آپ اس کو بھی مطلب پینتیس کیا سترہ کی سولہ کی یہ پاڑ رہے ہیں تو یہ بڑی اچھے مشاہل کی پچھلے سال لے کے کہی تھے ابھی تک یہ چال رہی ہے اس کے بلکل بور نہیں آئی بڑا اچھے سافت رہے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی شوز لگے تو آپ ساتھ ساتھ نا اس کی ایسے اس لے لیں مطلب سکرین شاٹ اس کی لے لیا کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ اتنی کی پرائز ہے اور اس کی ہاف کریں گے تھرٹی پرس کریں گے تو فڑا فڑا تو اسی اپنے کیلکولیٹر کر لے تو ضربہ ضربہ دے لے اور اگر تو سی لے لے اپنے میاں نو کہہ کر نہیں تو چھوپ کر جائے اچھا یہ جو نا آج کی ان کا بڑا ٹرینڈ ہے یہ جو موٹے سول والے چل رہے ہیں نا یہ جنگ لٹکیں بھی ڈالیں تابی بڑے سٹائلیش لگتے ہیں اور ہاں مائے بھی ڈالیں گے تابی بڑے سٹائلیش لگتے ہیں مجھے بڑے پساند ہے یہ دیکھنے میں بڑے لگتے ہیں کہ ہیوی ہونگے لیکن نہیں ہیوی نہیں ہے بڑے ایزی ایزی بڑے مزیدار میں آپ کو دکھا رہی ہوا ہے ہے یہ نم پھڑ دے پھڑ دے تھلے ٹور پیس ہے تو ابھی سارے سٹائل کے میں آپ کو دکھا رہی ہوا کہ جو جو سٹائل پر جی سٹائل پر لگ گئے تو آپ دیکھ رہیں تو میں دوسری طرف جاتے ہیں کیونکہ آگے آ رہے کریسمس کریسمس پہ نا پہلے ایسے نہیں تھا کہ کلر فور شوز ملیں جیسے ہوتا ہے نا پہلے پاکستان سے ہم لے کے آتے تھے گولڈن سلور گئے گئے کہ جوتا لے آتے تھے کہ چلو ہمارا یوز ہو جاتا ہے یہاں پہ لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پہ ساری فینسی آپ کو شوز مل جاتے ہیں کلر میں گولڈن میں وائٹ میں بلیک میں تو آپ میں یہی کہوں گو جو جن کو تو مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان سے شوز نہ لے کے آئیں کیونکہ وہاں کی بھی ایک اگر آپ اچھی والا جوتا لے کے آتے ہیں وہ بھی تین سے چار ہزار کب کو پڑتا ہے لیکن پھر بھی وہ آکے پاؤں بھی دکھتے ہیں اور وہ فیسل تھا بڑا ہے سب سے بڑا جو مسئلہ یہاں پہ سردو میں آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں وہ بڑے فیسلتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو جوتے کے تو کوئی وزن اٹھا کے لائیں نا میں تو آپ کو یہی کہوں گے پہلے تو تھا مسئلہ اب ایسا کوئی ایشو نہیں آپ یہ دیکھیں کتنے پیارے کلر فل ہارچ مطلب کہ آپ تو مزیدار شوز آیاں دل کرتا ہے یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے اگر تو آپ کوئی شادی وغیرہ آ رہی ہے کوئی فنکشن آ رہا ہے پھر تو آپ مس جا کے یہاں پہ شاپنگ کر لیں شوز کی بہت اچھے سٹائلیشن انہیں لگائے ہوئے ہیں نا باقی سردیوں والی جو ورائٹی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر یہ مجھے بڑے اچھے لگے تھے نا خیر میں لیے نہیں ہے میں وہی اندر سے دیکھ رہی تھا کہ یہ اکثر بعد میں ہوتا ہے نا کہ جو باہر میں وہ سٹافہ وہی اندر ہوتا ہے لیکن اندر فار لگی ہوئی تھا گرم جوتے ہیں گرم رکھنے والے وہ والے تھے اچھے تھے کلر بھی بڑا پی آ رہا ہوں تھا کہ جو چھوٹے بچے چھوٹے ملے بچے ہیں وہ پھر اتراز کرتی ہیں کہ آپ بچوں ملے سارے پہ کام جاتی ہیں تو میں اس لیے کام چاہتی میں جب مجھے آفیا فان کی ضرورت ہوتی نا پھر میں چلے جاتی ہوں جب مجھے پتہ ان کی نیس نیس چکر لگا کے آ جاتے کیونکہ اوپر جانا پڑتا ہے تو اوپر جانے کے لیے بڑی مجھے نا پختہ سا لگتا ہے کہ میں اب اوپر جاؤں تو خیر میں اوپر ایک اس ٹی فل دیکھ رہی تھی کہ اگر اچھے ملے تو لے جاؤں لیکن میں نا دیکھیں مجھے پساند بھی اے میں اٹھائے نہیں میں کافے کو ساتھ لاؤں گی اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں سے چوبتا ہے وہاں سے چوبتا ہے کیونکہ لوگوں کو ہوتے ہیں تو تھوڑا سدھا اس کو چلنے میں تھوڑا ہوتا ہے کہ یہ چلتی ہوں تو یہاں سے اس کو مطلب چوبتا ہے تو میں نہیں لیل میں جو پساند بڑے آئے تھے خیر میں نے کہا اس کو ساتھ لاؤں گی جو بھی اس کو اچھے لگیں گے چلنے میں ایزی لگیں گے وہ لے لے کیونکہ ابھی آگے جا کے نا آپ کا سنو بھی آنے سنو میں ایسے شوز بچوں کے لیے لینے ہے صحیح رہتے ہیں سکول میں جانے آنے کے لیے تو ابھی تھوڑا موسم اتنا نہیں وہ والا آیا تو میں نے کہا چلو اتنی دیر میں نا میں دیکھ جاتی ہوں کی مشیمہ صاحب تب لالا ہے نہیں ہاں پھر میں آؤں گا اس کو لے گئے نا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے میاں ہیلپ کر رہے ہیں میری بغیر کے ہوں تو میں آئی ہی ہے تو مزہ مزہ آگیاں منہوں کیونکہ سبزیاں کاٹنی اور وہ سلامی کاٹنی مجھے کٹنگ کا بڑا ہی مسئلہ رہتا ہے میں مشاہر کی ڈیوٹی لگائی تھی لیکن مشاہر گھر کی ساری سوائیاں کر رہی آج اس کو پتہ نہیں کیا ہے سب سے پہلے تو اس نے لیسٹ میں لکھا ہے پوچھ لیتی ہے کہ کل میں نے کیا کام کرنا ہے اگر تو اتوار ہے پھر مجھے پوچھ لیتی ہے پھر وہ لکھ لیتی ہے پھر ایک کر کے کرتی ہے مجھے کاٹا لگاتی جاتی ہے مجھے ہسے ہسی بھی آتی ہے مجھے بھی ہوتا ہے چلو ٹھیک اچھی بات ہے تو خیر میرے میاں میری ہیلپ کرنے آیا ہے بہت شکریہ جی میں ان کا ہیڈیو میں بھی ان کے ساتھ بول دوں کہ اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کی گھر بلی بیزی ہو تو آپ کو بتا ہے لگتا ہے کہ ہن کام بہت ہے ہن ہیلپ کاری دے گئے تو پھر وہ خود ہی آ جاتے تو ابھی میں اس کی سوز بنانے لگی پیزے کی تو یہ چیزیں میں دکھا رہی ہوں اس کی فوٹو شوٹ فوٹو شوٹ نہیں سکرین شرٹ ضرور کارلے نا یہ اس کے اندر نا یہ اس کا سب سے مزید آف ہوتا ہے تو آپ نا میں ایک ٹوماتو سوز کی پورا پیکل لی ہے اور گانوں ڈالے پورا ایک چمچ اور یہ جو دانے نا چنے کے جیسے گرین چنے نہیں ہوتے ویسے والے تو ان کو ان کو ضرور آپ لے یہ ہر مارکٹ سے مل جاتے ہیں نا تو ساتھ میں نمک میرچ اویل ڈالوں گے اپنی ساتھ اس کو آپ پکا بھی سکتے ہیں میں آپ پکاؤں گی نہیں میں ایسے ہی اس کو گرائنڈ کر لوں گی کیونکہ جب آپ نے پیزے کی اوپر پک جاتے ہیں یا آپ کی مرضی تارے کو ٹائم ہے تو اسی پکا لیں اور نو ایشو میں کو ٹائم ہوئے بھی تو میں کوئی نہیں پکانے کیونکہ میں شروع سے ایسے ہی ڈالتی ہوں میں پکاتے پک ہوتی ہی مجھے ہوتا ہے جب آپ نے پیزے کو اوپر ڈال دینے اوپر چیزیں آ جائیں اگر چیزیں اوپر پک سکتے ہیں پیاز جو بھی آپ سبزیں ویجیٹیبل ڈالتے ہیں وہ پک جائیں جائیں گے تو یہ بھی پاک جائیں اندر ٹائمز آیا کرنا تو جیسے آپ بناتے ہیں آپ ویسے بنایا جیسے آپ کو ایسی لگتا ہے مجھے ایسی لگتا ہے اس لئے میں نے کہا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی پکان دے پکون دینے ابھی ساری چیزیں ہو گئی ڈال سارا میں نے اوپر جو ہی اس ہے وہ صاف کر لیا کیونکہ ابھی آٹا بھی پھیلنا ہے سارا کچھ پھیلنا ہے تو پہلے ان کا سارا میں نے صاف کر لیا ہے سبزیوں کا جو بھی چیزیں تھی کیونکہ مزا آتا ہے اگر چیز صاف ہے پھر کام کرنے کا اور سواد آ جاتا ہے تو اگر آپ کو سنکھ بھی بڑا ہو سائیڈو سے بھی کھلا رہا پڑا ہو تو پھر کام کرنے کا دل جو ہے وہ کرتا نہیں ہے تو ابھی سبزیں اگر میری کٹ ہو گئے تو اب ڈریکٹ میں پیزے کے بول بناوں گی مطلب پیڑے بناوں گی جب میں پیڑے بنا لیں پھر آفیہ فان کے نا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اوپر روٹی ڈالیں گے نا چیزیں ہم نہیں ڈالنی ہے تو یہ یہ جو ہے نا ڈیوٹی یہ بھی بڑی سچی میں پزل کرتی ہے تو اچھا کہ یہ جو ویڈیو ہے نا ابھی میں جلسہ بھی ساتھ آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں بھی تھوڑے سہموشنل ہو گئی تھی میں ابھی میرے گھر والے بھی کبھی ایسے دیکھا نہیں ہے کہ زخمی بندوں کو ایسے آ چلتا جو بندہ ایک چل کے خود آئے اور بعد میں وہ اپنی ایک سہارا لے کی آئے اپنے تو پھر بندے کو نہ دیکھے کسی کا دکھ جو ہے نا وہ دکھتا ہے دل کسی کا کہتے ہیں دکھ جو ہے نا ہوتا ہے تو اس میں نا آپ خود بھی اپنا دکھ فیل کیا کریں بعض اکات ایسے بھی ہوتا ہے کہنے کسی سے تو اسی دکھ چیز شامل ہونا چاہیے خوشی چیز شامل نہ ہو لیکن دکھ چیز ضرور شامل ہو وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پساند کرتے ہیں نہیں کرتے جو بھی ہر کسی اپنے ایک چوائز ہوتے میں اس پہ نہیں جاتی لیکن یہ ہے کہ جو ایسے کام کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ حدایت دے جو اتنے سخت دیل کے ہیں ہائے آج تک آج کل نا آج کل ہی ویسے ہی تُسے انسانیت دن آتے بھی تُسے اگر سوچو نا دے تُسے کسی نے سوئی بھی جوب دے ہوتے بڑی مطلب تکلیف ہوں دی نا سوچنا پہندہ ہے لیکن اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں میں حران ہوں ان کے اور ان کی فیملی جو ان کو اتنی دلیری دیتی ہے وہ اتنا بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور سلام ہیں ان کو اور ان کی فیملی کو دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان خدایت دے جو ایسے بڑے کام کرتے ہیں تو جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے رستے پر لائے اور جو جن کے ساتھ ہو گیا ان ان کو اللہ تعالیٰ سیتا اندر اس سے دے تو ابھی جو پیزا کس جلدی سے میں نے سوز ڈال دی اور چٹ پٹ اوپر ساری چیزاں سٹا آنکہ تینے سٹا یہ اوون اوون جو ہے نا وہ میں نے پہلے ہی اس کو گرم کرنے کے لیے چلا دی ہے 250 پہ اور دونوں سائی ڈیو پر اور نیچے نا اوپر چلتے ہیں اوپر ایک لائن ہو دیکھیں صرف اوپر سے ہیٹ ہوتی ہے نیچے سے نہیں ہوتی لیکن میرے پاس جو اوون ہے وہ دونوں اوپر سے بھی دو لائن ہے تو میں نے چلا دیا کہ میں دو ٹرے اکٹھے انڈر ڈال دیتی ہوں نا پہلے اوپر سے ایک پک جاتا ہے اور نیچے ایک میں نے زمین پر رہ کر دیتی ہوں اور جب اوپر والا ہوتا ہے پھر میکی شفٹ جو ہے نا وہ چینج کر دیتی ہوں تو میرا پیزے گرانے کا سٹائل یہ ہے پہلے جو میرے پاس اوون تھا اس کا ایسے نہیں تھا اس کا بورڈن جو نا وہ زمین گرم نہیں ہوتی تھی تو اب ان کی شفٹ کروں گی اوپر نیچے اور میرے پیزے ہو جائیں گے پیزے دی کٹنگ شوٹنگ شروع ہو گئی ہے تو نال میں آواز جہ دیتی دسترخان وشالہ وہ کھانا بن گئے تو بڑی تیر کے بعد دسترخان بن ہے لگا ہے ویکنڈ پہ اکثر لاگی جاتا ہے تو ابھی چلتے ہیں دسترخان پہ اور آپ کو اس کا آخری جو کھانا شانا وہ دکھاتے ہیں دیتے ہیں مینوں دو اجازت انشاءاللہ تالے کر واپس آؤں گی مجھے میری فیملی کو دو میں یاد رکھے اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص خیار رکھے کال تک کے لیے اللہ حافظ